اسلام علیکم خواتین و حضرات خواتین و حضرات کہا جاتا ہے کہ اگر مرد سے غیرت نکال دیں اور عورت سے حیاء نکال دیں تو مرد مرد نہیں رہتا اور عورت عورت نہیں رہتی ایک دو دن پہلے آپ نے ایک واقعہ دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا جس میں خلیل اور ریمان کمر صاحب ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کھٹیا نظریہ رکھنے والی عورت تو میں اسے نہیں کہوں گا ایک کھٹیا نظریہ ایک کھٹیا سوچ اور ایک بتامیز جو نظریہ ہے وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا چونکہ عورت کہلانے کے لائق نہیں ہے عورت کیوں کہلانے کے لائق نہیں ہے چونکہ اس کے اندر شرم حیاء تو ہے ہی نہیں اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا ہے کہ اگر حیاء ختم ہو جائے تو وہ عورت عورت نہیں رہتی اس نے چند ایسے الفاظ کہے اور جب کراسٹ ہوئی تو خلیل ریمان کمر صاحب نے اس کو گالیاں دیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے عورت کو گالی دی ہرگز نہیں اس نے عورت کو گالی نہیں دی بلکہ خلیل ریمان کمر صاحب نے اس نظریہ اور اس گھٹیا سوچ کو گالی دی ہے جو ہمارے معاشرے اور ہمارے آنی والی نسلوں کو برباد کرنے کا نظریہ لے کے اس ملک کے اندر اسے لانچ کیا گیا ہے یا اس ملک کے اندر وہ آئی ہے خواتینوں حضرات یہ بات صرف گالیوں تک نہیں ہے یہ بات صرف خلیل ریمان کمر کی نہیں ہے یہ بات ہماری ماں بہنوں کی عزت کی ہے اس سے ہمیں اتنا خطرہ نہیں مردوں کے لیے یہ خطرے کا باعث نہیں لیکن یہ ہماری بہن بیٹیوں کے لیے خطرے کا باعث ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ملک ملک پاکستان اس کے اندر ماں بہن بیٹی کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے آج بھی جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اپنی ماں کے قدموں کو چھوکی آتے ہیں اپنی بہن کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں اپنی بہن کو مان دیتے ہیں سمان دیتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری ماں بہن بیٹی کے بارے میں کوئی انگلی بھی اٹھائے تو ہم اسے قتل تک کر دیتے ہیں یہ ہماری غیرت کا تقاض ہے پھر اس طرح کی عورتیں جب اس طرح کا نظریہ لے کے پبلک میں آئیں گی کہ میرا جسم میری مرضی آپ اس عورت کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عورت ہے یہ گھٹیا سوچ یہ گھٹیا نظریہ چونکہ حیاء تو اس میں ہے ہی نہیں نیکسٹ انہوں نے ایک بات کی بھی ہے کہ ہم مارچ نکالیں کہ کس چیز کا مارچ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری بہن بیٹیاں جو ہیں پاک حرمی میں ہیں اعلیٰ اوفیسر کے عوضے پہ ہیں پولیس میں جواب کر رہی ہیں کوئی بھی آپ کو ایسا محکمہ نہیں ملے گا جس میں ہماری خواتین اوپر نہیں ہیں اور ان کو عزت نہ دی جاتے ہو ہاں کچھ کالے بیڑیے موجود ہیں وہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں اور یقیناً ان کا محسبہ کرنا چاہیے اور وہ ہمارا فرض ہے اور وہ مردوں میں غیرت ہوتی ہے اور یہ مردوں کی ذمہ داری ہے اور دیفنیٹلی عورتوں کا یہ آق ہے کہ وہ اپنا ارتجاج ریکارڈ کروائیں لیکن کس چیز کا ارتجاج یہ ارتجاج کہ میرا جسم میری مرضی کون سا جسم کس جسم کی آپ لوگ بات کر رہے ہو یہ جسم اگر آپ کا ہی ہے تو اس طرح اگر میں کہنا شروع کر دوں کہ یہ میرے ہاتھ میں آپ کو سامنے بٹھا کہ ایسی گھٹیا عورتوں کو پانچ چھے تھپر لگا دوں اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ میری مرضی آپ باہر جاؤ روڈ کی اوپر آپ کے پاس گاڑی ہو آپ گاڑی جا کے ٹھوک دو اپنی مرضی سے چلاؤ سپیڈ بڑھاؤ اور چلان آپ کو کوئی کرنے لگے تو آپ کہو جناب میری گاڑی میری مرضی آپ پسٹل لٹھاؤ کسی کو فائر مار دو کہو کہ میری پسٹل میری مرضی اگر یہ قانون اور یہ نعرہ آپ لوگ صحیح سمجھتے ہو سپیشلی ہمارے انکر حضرات جو کے بے غیرت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نعرہ بلکہ ٹھیک ہے اس میں غلط کیا ہے تو ذرا بتاؤ نا کہ اگر یہ نعرہ چل اٹھا مرد نکل پڑے اور برانہ نکل پڑے ننگے ہو کے نکل پڑے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی تو آپ کیا کروگے آپ اس معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن اس کی باوجود آپ دیکھ رہے ہوں گے مجھ سے بولنے نہیں ہو رہا لیکن یہ اتنی گھٹیا چیز ہوئی میں نے کہا کہ اس کے بارے میں سرور بولنا چاہیے اور جس طرح کہ یہ کام کر رہے ہیں جتنے انکر حضرات ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے کہا کہ جب غیرت نکل جائے تو وہ مرد نہیں کلاتا یہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے خلیل رحمان کمر ایک مرد تھا اس میں غیرت جاگی اور اس نے غیرت کا تقاضہ کرتے ہوئے اس کو گالیاں دیں اور گالیاں اس لیے دیں چاہ کے اس طرح کا نظریہ آئندہ جنم نہ لیں آپ اگر قرآن پاک سے دیکھیں اسلام کو دیکھیں اسلام نے اس عورت کو عزت دی مقام دیا مرتبہ دیا اور آج یہ دو ٹکے کی لڑکیاں یہ دو ٹکے کی عورتیں بلکہ عورتیں بھی نہیں ہیں گھٹیا ترین لوگ گھٹیا نظریہ یہ لے کے آکے کہتی ہیں کہ ہمیں پردے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک سوچی سمزی سازش ہے ہم خلیل و رحمان کمر صاحب کے ساتھ ہیں اور جس طرح انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے جس لیبل پہ بھی ہوں گے جہاں تک ہوں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے رہے بات کہ جیو نے ان کا جو معاہدہ تھا وہ معتل کیا تو ہزار ایسے معاہدے جو ہیں وہ معتل کر دیے جائیں رزق اللہ نے دینے اور جس طرح کے سکلز ہیں ان کے پاس جس طرح کے وہ رائٹر ہیں آئی تنک اس طرح دو تکے کی ٹی وی چینلز کو ان کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نے انہیں بہت کچھ دیا ہے اور انہیں اگر کسی چیز کی ضرورت پڑی تو ہم حاضر ہیں ہم غیرت مند مرد حاضر ہیں اور صرف ایک خلیل و رحمان نہیں ہیں ہم سب خلیل و رحمان ہیں میں کہتا ہوں کہ میں بھی خلیل و رحمان ہوں اگر اس کو کچھ سزا دینی ہے تو مجھے بھی دو اور یہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو ریالائز کروں کہ اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کی خاطر آپ لوگ یہ کم از کم سوشل میڈیا پہ جتنا آپ لوگ کر سکتے ہو ایسے بغیرت اور کھٹیا لوگوں کی جو سوچ ہے اس پہ لانت بھیجے اور لانت بھیج کے آگے اس ویڈیو کو شیئر کریں سو ڈیٹ کی ایسی جو لابی آ رہی ہے انہیں پتا چلے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی خلیل و رحمان کے ساتھ نہیں ہے چونکہ میں کل ایک ٹی وی چینل سن رہا تھا 99.9% لوگ خلیل و رحمان کمر کے ساتھ ہیں اور میرے جیسے استاد کو بھی بولنا پڑ گئے ہیں میں بسیکلی سپیکر ہوں کئی لوگ اعتراض کریں گے کہ آپ اس طرح کی ویڈیو میں اسی لیے بنا رہا ہوں چونکہ ہمارا معاشرہ غلط ڈریکشن میں جا رہا ہے میں اپنی بہن بیٹیوں کی خاطر باہر نکل ہوں میں اپنی بہن بیٹیوں کی خاطر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ہماری غیرت کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم ایسی چیزیں حرگت برداشت نہیں کریں گی اور جس طرح کی سلوگن یقین کریں دیکھنے کا دل نہیں کرتا سننے کا پھر کیا خاک دل کرے گا اور جب ہماری ماں بہن بیٹیاں ٹی وی دیکھتی ہیں گھروں میں بیٹھ کے نیشنل ٹی وی لگے ہوتے ہیں تو یہ کیا پیغام دیں خواتینو حضرات یہ چند لوگ ہیں جن کے پاس میڈیا کا کنٹرول ہے اور وہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ہم ہرگز ان کو یہ اجازت نہیں دیں گے آپ نے میرے اس پیغام کو شیئر کرنا ہے کہ میں بھی خلیل اور رحمان ہوں اور مجھے بھی کوئی سزا دینی ہے تو دو میں بھی بائیک آٹ کرتا ہوں جیو کا کرتا ہوں اور اس ہر ٹی وی چینل کا کرتا ہوں جو خلیل اور رحمان کمر کے خلاف ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی ہرگز نہیں آپ کا جسم رب کا دیا ہوا ہے اور مرضی بھی رب کی چلے گی اور جو محضب معاشرہ ہوتا ہے اس میں اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی رہی بات اس کی اس گھٹیا نظریہ کی تو اس کو کہوں گا کہ اگر وہ سرے ہم آ کے معافی مانگے تو ہم اس کو عورت بھی کہیں گے اس سے میں خلیل اور رحمان کمر کی طرف سے معافی مانگوں گا لیکن جب تک وہ معافی نہیں مانگے گی کہ یہ جو نعرہ میں لگا رہی ہوں یہ غلط ہے اور میں غلط نظریہ لے کے نکلی ہوں تب تک کوئی معافی نہیں مانگی جائے گی بلکہ اس پہ لانتیں ہم بھیجتے رہیں گے اور ہر طرف سے لانتیں بھیجتے رہیں گے آپ بھی لانت بھیجیں میں بھی لانت بھیج رہوں اور یقیناً اس کو شیئر کرتے ہوئے لانتیں جاری رہیں گے